سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ملک میں انتخابی محول کی گہمہ گہمی نظر آنا شروع ہو گئی ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں آئندہ عام انتخابات میں جیت کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں ہر جماعت خود کو عوام کی لڈلی جماعت قرار دے رہی ہے اچھا الیکشنز کا جو بنیادی مقصد ہے قومی مسائل کا بہتر حل تلاش کرنا ہوتا ہے جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے اور اس وقت پاکستانی عوام کی سب سے بڑی خواہش اور امید کیا ہے یہی ہے کہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے مہنگائی کا طوفان تھم جائے محشہ ترقی کرے اور آنے والی حکومت ان کے جو مسائل ہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرے لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں کہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے سیاسی جماعتیں بلندوں باگ دعوے کرتی ہیں جذباتی تقریریں کرتی ہیں نعرے لگاتی ہیں مگر پانچ سال بعد اگر جائزہ لیا جائے تو ملک وہی کا وہی کھڑا ہوتا ہے مسائل وہی کے وہی کھڑے ہوتے ہیں بلکہ عوام تو مزید مہنگائی کے بوجھتے لیں دب چکے ہوتے ہیں اب اس وقت بھی جو عام انتخابات کا میدان ساجا ہوا ہے اس میں ملک کی بہتری معیشت کی بحالی آہو ریلیف فرام کرنے کے بڑی بڑی باتیں کی جاری ہیں لیکن آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات گزشتہ تمام انتخابات سے اس طرح مختلف ہیں کہ اس بار بڑی تعداد میں جو نوجوان ووٹرز ہیں وہ حق کے رائے دہیز کا استعمال کریں گے اور یہی نہیں بلکہ بازی کے برعکس اس بار جو انتخابی اکھاڑ ہے اس میں نوجوان سیاست دان بھی قسمت عزمائی کرنے والے ہیں اور اسی زمن میں پیپس پارٹی کے نوجوان جیالے چیئرمن بلاول بھٹو زداری بہت زیادہ پر جوش ہیں جیت کے لئے بڑے پرعظم نظر آتے ہیں کبھی پنجاب کبھی بلوچستان کبھی سندھ میں جلسے کرتے نظر آتے ہیں یہی نہیں بلکہ پیپس شیئرمن کی جانب سے نون لیگ پر مسلسل تنقید بھی کی جاری ہے جلسے سے خطاب میں بلاول کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اب جمہوری جماعت نہیں رہی ہے وہ مقابلہ نہیں بلکہ مخالفین کو پچھ اوٹ کرنا اور اکیلے ہی میدان میں کھیلنا چاہتی ہے انہوں نے مزید کیا کہا ذرا سنیے گا جی تو سنا آپ نے اب دوسری جانے پاکستان کی ایک اور بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے بھی آج سے بقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دی اسی سلسلے میں نون لیگ نے اوکارا میں پاور شو کیا اور اس موقع پر نون لیگ کی چیف آرگینائزر مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ ہر طرف ہر سائٹ پر مسلم لیگ کے شیروں کا ایک جمع گفیر ہے نواز شریف نے مجھے کہا کہ اوکارا مسلم لیگ نون کا گھر ہے سب سے پہلے اوکارا سے انتخابی مہم کا آغاز کرو ذرا سنیے گا جی تو مسلم لیگ نون نے بلاخر انتخابی مہم کا آغاز تو کر دی لیکن اس بات ٹکٹس کی تقسیم کو لے کر جماعت میں کافی اختلافات دیکھنے میں آرہے ہیں املاک احسار آیا ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ یا پھر انتخابی اتحاد کی قیمت نون لیگ نے دیرینہ کارکنوں کو ناراض کر کے چکا لی ہے یا پھر منع کے چکا لی ہے سینے رہنماوں کو ناراض کرنے پارٹی ٹکٹ نہ دینے نگی حلقوں پر الیکٹیبلز کو پارٹی ٹکٹ دینے کے اثرات سے متعلق بات کرنے کے لیے آج جو میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے ایک ایسے سینے رہنما جنہوں نے اگر میں کہوں کہ ہر وقت میں ثابت کیا کہ ان کی نواز شریف سے جو وفادداری ہے وہ کسی اہدے سے کسی سیٹ سے مشروط نہیں ہے میرے ساتھ موجود ہیں تلال چودری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ چودری صاحب وقت دینے کے لیے اچھا چودری صاحب ٹکٹ نہیں ملا آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے انٹرویوز میں آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے بڑے اعتماد تھے پور امید تھے اور آپ نے کہا کہ جہاں سے مانگوں گا مجھے ٹکٹ ملے گا اور آپ کا کانفیڈنس ہے غلط بھی نہیں تھا آپ کی اپنی پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانی ہیں لیکن اپنے حلقے سے ٹکٹ نہیں ملا کیا سمجھ آتی ہے دیکھیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں نے اپنا ایک رشتہ جو ہے نواز شریف سے اس کو پریفرنس دی ہے اور میں نے کسی عودے کو یا کسی ٹکٹ کو اہمیت نہیں دی اور الحمدللہ میری پارٹی نے میری کیا پوزیشن ہے یا میری کیا ورث ہے وہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی یہ سب کچھ میری ہاتھوں سے ہوا ہے میری مرضی سے ہوا ہے اور میری مشاورت سے ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا تلال صاحب یہ تو آپ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا کہ جو پارٹی کے بڑے لائل کارکنان ہوتے ہیں مخلص کارکنان کہہ لیں جن کی پارٹی کے لئے قربانیاں بھی ہوتی ہیں وفاداریاں بھی ہوتی ہیں پوری عمر آپ نے پارٹی کو دی ہوتی ہے تو آپ منوان پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں اس میں بڑوں کا احترام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ساری باتیں سمجھ آتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک کارکن کے ساتھ نائن صافی نہیں ہوتی کہ جب اس کی دکہ کسی اور کو ترجی دے دی جائے جیسا کہ فر ایزمپل اب رانہ عفضل صاحب ہے میں ان کی ایزمپل بھی دینا چاہوں گی ان کی بھی پارٹی کے لئے بڑی قربانیاں تھیں ان کے بیٹے رانہ احسان کیا ان کا حق راجہ ریاض سے زیادہ نہیں تب راجہ ریاض صاحب کیتی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے اب وہ اپنے بیٹے کو وہ جگہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ نائن صافی نہیں ہوتی کارکنان کے ساتھ دیکھیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں سم ٹائمز پارٹیاں جو ہیں اس میں یہ ہوتی ہے زیادتی لیکن پارٹی کے اگر سربراہ اور پارٹیوں کو آپ کی اہمیت کا اور آپ اندازہ ہو اور کسی مشکل وقت میں یا کسی ایسی انتحان کی صورت میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے تو وہ بات میں ضرور اکوموڈیٹ یا اچھی اس سے بھی اچھی جگہ اکوموڈیٹ کرتی ہے رانہ افصل صاحب کا جو بیٹا ہے احسان افصل وہ بہتی ٹیلنٹیڈ بڑا پڑا لکھا ایک وفادار کا بیٹا ہے خود بھی وفادار ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ آنے والے سیٹ اپ میں بہت اچھی جگہ اکوموڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا کب چلا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جارہا اور نواب شیر جو وسیر صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیا جارہا ہے ٹھیک ہے یہ آخری دن جو کہ بارہ جنوری تھی اور جمعہ کے بعد نیا نواز شریف نے یہ فیصلہ جو ہے وہ میرے پر چھوڑا اور میرے سے ہی انہوں نے پوری سیچویشن میرے سامنے رکھ کے میں نے یہ فیصلہ خود کیا ٹھیک ہے کسی اور ہلکے سے آفر کی گئی آپ کو کہ یہاں سے نہیں یہاں سے لڑ لیں کوئی دیکھیں بارگیننگ نہیں ہے میری اپنی پارٹی کے ساتھ اور نہ ہی میں نے یہ کہ نہیں یہ نہیں کو یہ دے دیں وہ نہیں تو وہ دے دیں نہیں ایسی کچھ نہیں بلکل انہوں نے ان کی کچھ پوری تھی پارٹی نے کی آفر شلال صاحب اس سے نکلنا تھا جی جی پارٹی نے آپ کو کسی اور ہلکے سکتے ہیں وہ انہوں نے خود انہا قائد محترم نے اور شباز شریف صاحب نے خود انناؤنس کروایا ہے سینیٹر شیف اور اسی طرح یقیناً اگر فریڈل گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ پہلے بھی مجھے بڑا ٹیک کیر کرتی رہی ہے یہ پارٹی مختلف پوزیشنز نہیں ہیں انہوں نے تو سینیٹر کے لیے تو انہوں نے خود کہا ہے لیکن یہ کوئی بارگیننگ نہیں کی ایک پارٹی کی اپنی چوائز یا اپنی ٹھیک ہے اچھا تلال صاحب دوسری بات ابھی اپنے رانہ احسان عبدال صاحب کے حوالے سے کہا کہ آپ ان کو آگے جا کے کسی اچھے دگا پر دیکھتے ہیں ہم تلال چودری صاحب کو آگے جا کے سیٹر میں کہاں دیکھتے ہیں مشیر معاون خصوصی یا سینیٹر تلال چودری صاحب کہاں دیکھتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں سینیٹر کا تو انہوں نے اس کیا مجھے اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یقین ہے پیڈل گورنمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی کیا سیچویشن بنتی ہے لیکن مجھے پوری امید نہیں ہے مجھے پھر یقین ہے کہ یہ عوضہ کوئی میرے لیے ایشو نہیں ہوگا یہ پوزیشن ایشو نہیں ہوگی نواز شریف جب بھی فیصلہ کرے گا تو میں ان ٹاپ ٹین میں ہوں گا جنہیں کوئی بھی پوزیشن دی جائے ٹھیک ہے ٹاپ ٹین سے مجھے یاد آیا کہ ابھی پانچ سال تو آپ کے ویسے بھی پانچ سال اہلی والے مجھے یاد آئے ایک کلپ پہ ٹیم اگر ریڈی ہو تو درہ چلائیے گا تلال صاحب آپ بھی سنیے گا نواز شریف صاحب آپ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں اب بھی آپ کہہ رہے کہ کرتے ہیں لیکن پہلے سے کرتے ہیں یہ ذرا سنیے گا ناظرین آپ بھی دیکھیں کہ میں تلال صاحب پھر آپ کی طرف آتی جی تو تلال صاحب آپ کو تو ایکینی طور پر یہ یادگار الفاظ یاد ہوں گے کیونکہ کوئی بھی لیڈر جب اپنے لوگوں پہ کار کنان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے پوری پبلک کے سامنے تو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں وہ تلال چودری صاحب جو پارٹی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے جب کوئی کھڑا ہونے سے بقاعدہ ڈر رہا تھا پانچ سال کے لیے نہ اہلی پھر اگلے پانچ سال اب آپ ٹکٹ نہیں دس سال وفاداری کی نظر کیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیٹمنٹ کئی دفعہ بڑی اہم ہو جاتی ہے وفاداری کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ اپنے لوگ ہیں ان کو سمجھا لیتے ہیں ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وفاداری بھی ہے خلوس بھی ہے محبت بھی ہے لائلٹی بھی ہے وقت بھی گزر ہے تو یہ مان جائیں گے لیکن چونکہ فلان کا احسان اتارنا ہے تو وہ نہیں مانے گا دیکھیں گزارش ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کو اور وفاداروں کو ساتھ لانے کے چلیں تو وہ چلتی نہیں ہے نون لی کے چالیس سال اس بات کی ماضی کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر سلتے رہے ہیں اور چند مسکل سیٹویشنز میں اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو بعد میں لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اور آج جو اکنالجمنٹ مسلم ریق نون کے کارکنوں میں اور ہم خیال لوگوں میں ان جیسے ساتھیوں کی وفاداروں کی ہے وہ ٹکٹیں لینے والوں کی نہیں ہے آج بھی جو اکنالجمنٹ آپ میڈیا کے پاس سوشل میڈیا پر سیاست کو سمجھنے والوں کے پاس تو یہ اکنالجمنٹ بھی میرے لیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور میں اس پہ بھی بہت خوش ہوں باکہ اکوموڈیٹ الحمدللہ انشاءاللہ آپ فیڈل گورنمنٹ نواز شریف کی ہوگی اگر موقع ملہ نواز شریف کو کام کرنے کا تو ہم پوری ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرے گی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اکنالجمنٹ بھی بڑا میٹر کرتی ہے یعنی آپ کے مطابق جن لوگ کو ٹکٹ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ آپ کو مستقبل بتائے گا یہ علاقت بتائے گا اور جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے دیتے ہیں اور پارٹی کسی وقت ہو سکتا ہے کہ بھی آپ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی زیادتی کر دیتی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کر دیتی ہے مگر بعد میں وہی لوگ آگے نکلتے ہیں اور ماضی میں تو ایسا ہی ہوا ہے اگر ہماری قسمت میں بھی ایسا ہی ہوا تو اسی طرح ہی آگے بھی آجا تلال صاحب میں ذرا لیڈرشپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کہ کوئی بھی لیڈر جس کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ ایک جس کا احسان اتارنا ہے عام الفاظ میں میں ذرا عام الفاظ جو پبلک الفاظ سمجھتی ہے اور ایک میرا اپنا بندہ ہے جس نے میری پارٹی کو اتنے سال دیئے اتنی قربانی ہے جب ان دونوں میں سے ایک کو ٹکٹ دینا ہے تو لیڈر بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے دیکھیں لیڈرشپ یقیناً بہت ساری سیچویشن میں جیسے کہ اس طفح بہت سارے منعرف فراقین تھے آئی پی پی کے ساتھ تھے کوارڈینیشن گیا ایسے لوگ جنہوں نے عمران کو حکومت سے نکالنے کے لیے ساتھ دیا ہے آئی پی پی اور باقی اتحادی بہت ساری جگہوں پر ان کو اکومنڈیٹ کیا گیا اور دل پہ پتھر رکھ کے کیا گیا ہے اور میاں نواز شریف نے کوئی خوشی سے یہ فیصلے نہیں کیے مجبوری کی بنات حالات کی بنات یہ فیصلے ضرور ہوئے ہیں مگر ان فیصلوں کا اثر عارضی طور پہ ہمارے ساتھیوں پہ بھی ہوگا مگر مستقل یہ لوگ نواز شریف کے دلوں میں بھی اور پارٹی میں مزید جگہ بنائیں تو جب عارضی تو اور پہ اس طرح ہوتا ہے اور دل پہ پتھر رکھے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کو ٹکٹ دیا جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رشتہ مستقل بنیادوں پر چل سکتا ہے یا سیاست کی اگر میں بات کروں پھر وہ رشتہ بھی ٹیمپریری ہوتے آرزی ہوتے یا دل پر پتھ رکھ چلایا جاتے نہیں بیکھیں ایسی بات نہیں ہے جب آپ کا گمی کوشی کا اچھے برے وقت کا رشتہ بن جائے تو میرا خیال ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کا مسلم یقنون اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان کے جو رشتے ہیں وہ قائم رہے اور انسان کے وقت رشتے متاثر نہ ہو اچھے راجہ ریاض صاحب جو کہ کہ ریاض ٹھیک نہیں ہے تو ان کے جو بیٹے ہیں راجہ دانیال وہ الیکشن لڑیں گے شیر کے نشان پر میرا تو کیا یا طبیل نہیں ٹھیک تو یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں اچھا تلال صاحب آپ جتنی آلہ ذرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہے تمام جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کی بصیرت یہی ہونی چاہیے کہ وہ آلہ ذرفی کے پارٹی کے فیصلے کو قبول کریں لیکن کیا ہم یہ ظرف یہاں بھی دیکھیں گے کہ آپ جو انتخابی مہم ہوگی نواب شیر وسیر صاحب کی اس کو بھی لیڈ کرتے میں نظر آئیں گے دیکھیں پچھلے پلکل جہاں پر پارٹی بیجے گی یوٹی لگائے گی کروں گا اور جڑا مالا نے انتخابی مہم چلا رہا ہو جائے تو تلال سب چلے آپ تو مان گئے لیکن عوام کے جو جذبات جڑے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کہ ہم اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو جو ووٹر ہے کیا وہ اس چیز میرا پچھلا experience تو اچھا نہیں تھا اور کیوں اچھا نہیں تلال سام اس میں لوگ پارٹیوں کو بدلنا اچھا نہیں سمجھتے لوگ پارٹیوں کو بدلنا اچھا نہیں سمجھتے لیکن اس کے بعد اب یہ بیری کرتا ہے مختلف علاقوں میں کہ یہ علاقوں میں اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر لوگ behave کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جس 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 پارٹی میں بھی گئے اللہ کرے یہ آخری پارٹی ہو ٹھیک ہے یعنی کام دعاوں پر چلایا جا رہا ہے نہیں دعاوں کھنی ہونی چاہیے یا اچھی سوچ تو ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے اچھا تلال صاحب یہ شباز شریف صاحب کراچی این اے ٹو فورٹی ٹو سے دس بردار ہو گئے ہیں اور ایم کے ساتھ بھی معاملات کچھ پچھر سامنے نہیں آسکی ہے اس حوالے سے کوئی اپ جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ ہوں کوم پرست پارٹیاں ہم ساری پارٹیاں ان کو قومی دھارے میں ساتھ لے کر چلیں اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی تیرہ سے اٹھارہ میں ہمارے بس میجوریٹی تھی اس کے باوجود کو کوم پرست پارٹی وں ملات ہیں کسی قسم کی چیدنیا چل رہی ہیں چکلش اس کے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ سیدھا سیدھا میرے پروگرام میں آئے تھے باقی پروگرام میں آتے رہے ہیں اور انہوں نے کہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کسور وار وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو الزام آتی لگائے جا رہے ہیں نا یا شکو کشب آت کا اظہار کیا جا رہے ہیں وہ صحیح لگائے جا رہے ہیں ایسا اقبال صاحب پہ دانیل عزیز کی جانب میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسے ساتھیوں کو پارٹیوں کو نہیں کھونا چاہیے لیکن آپ کو پارٹی کے اندر بات کرنی چاہیے جو بھی ہو باہر ہمیں اپنے اختلاف باہر لے کر نہیں جانا چاہیے کئی جگہوں پہ اس طرح کا ہوا ہے اگر نہ ہوتا تو اچھا ہوتا برحل ایک سیچویشن آئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلاول صاحب کچھ فرمار رہے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے ٹیم اگر کلپ ریڈی ہوگا تلال صاحب بڑی کھل کر تنقید کر رہے ہیں مسلم لگنون پہ حالانکہ سولہ مہینے اکٹھے حکومت کی اور دو بڑی جماعت تیرہ جماعت میں آپ کی پارٹی اور پیپس پارٹی تھی اور مجھے یاد ہے کہ شباز شیف صاحب کی بڑی تعریف کرتے تھے بلاول صاحب جب وہ وزیر آزم تھے شباز سپیج کے حوالے سے جس کی بڑی شاید آپ لوگ یہ سمجھ جاتی کہ وہ ناہیلی کے حوالے سے فیصلہ تھا اس کا شاید انتظار کیا جاتے بہرل یہ مہم شروع ہو جائے گی تو یہ تنقید صحیح کی جاری بلاول صاحب کی جانب سے کہ آپ لوگ انتخابی مہم میں تاخیر کیوں کر رہے تھے اور اب انہوں نے کوئی ایشو بنانا ہے اور وہ یقیناً اپنا سیاسی قدر بڑھانے کے لیے نواز شریف پہ جنہی کریں گے تو کس پہ کریں گے تو انتخابی جلسوں میں انتخابی بیانات سیاسی بیانات ہیں اصل حقیقت تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کس کراچی میں کچھ کام کر لیتا وہاں بھی کورا اٹھا لیتا پانی دے دیتا سڑکیں بنا دیتا پارک بنا کاش کراچی بھی لہور جیسا ہوتا دل میں خیال تو آتا ہوگا لیکن وہ تو کہتے ہیں انہیں سندھ میں بہت کام کی ہے جی کام انہوں نے کیا ہے میرے مزار جہاں پر سات سترا اور وہاں پر کوئی چیزیں نہیں کر سکے پورے سندھ میں جو حالت ہے لوگ جانتے ہیں اچھا ترال صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں سیاست پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں تو آئی پی پی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھنے استقام پاکستان پارٹی میرا خیال ہے بہت کچھ لوگ ان میں سے بہت کام یاب ہونے میں شاید کام یاب ہو اور وہ کون ہو سکتے ہیں ذاتی حصیت سے جن کی ہے باقی میرا نہیں خیال کوئی بڑی کام یابی آئی پی پی کو مل سکے آگے جا کے مخلوط حکومت کے وارے سے بات ہوتی کی شاید کسی پر سادہ اکثریت نہیں آسکے گی تو مخلوط سیٹ اپ ہی نظر آئے گی تو اس میں پیپرز پارٹی اور نونلی کو ایک ساتھ بھی دیکھتے ہیں یا پھر ایک تگڑی اپوزیشن میں ہوگی اور باقی کچھ پارٹیوں کے ساتھ ایک پارٹی اس وقت پاکستان کے مسائل کے لیے ایبسلوٹ مجارٹی چاہیے اور اگر پاکستان کے لوگ ہمیں دیں تو انشاءاللہ ہم نواز شنیب ڈیلیور کرے ٹھیک ہے تلال چودری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات ہو جائے اس جماعت کی جو اپنی غلطیوں کہہ لیں کوتاہیوں وغیر جمہوری پولیس اس کے بدا سے آج اپنی انتخابی نشان سے محروم ہو چکی ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں بلکل صحیح سمجھ پاکستان تحریک انصاف کی جس نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بارہ ہدایت جاری کرنے کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن کروائے نہیں اور جب بے دلی سے الیکشن کروائے تو پھر اس میں الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن ہوئی پی ٹی ای رہنمار لیول پلینگ فیلڈ نا ملنے کی شکایت کرتے نظر ہے لیکن حقیقت تو یہ کہ آج تحریک انصاف اپنا ہی بویا ہوا کٹ رہی ہے کیا یہ حیران بات نہیں اب بھی صورتحال تک تحریک انصاف کو پہنچانے کا کون کون ذمہ دار ہے اس کا جواب جاننے کے لیے پیٹے رہنمار کو دوسروں پر انگلی اٹھانے کی نہیں بلکہ اپنے گرے بانوں میں جھانکنے کی اشت ضرورت ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے مقدمے میں دو دن کی طویل بحث کو سننے کے بعد کسی کو اس بات کا شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا کیس بہت ہی کمزور تھا اور اس کے وکیلوں کے میں حماد صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی حماد صاحب سپریم کورٹ نے مشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کر لند قرار دی ہے بلے کا نشانہ رہا تحریک انصاف کے پاس بڑا حویلہ مچا جو آپ نے سوال سے پہلے میرے سے کیا ہے تھوڑا اس فیصلے سے پیچھے رہا اس وقت اگر یہ غیر آئینی آ لاؤ تھا تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا جب آپ کو پہلی بار الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس آتا ہے تو آپ اس کی کمپلائنس میں جا رہے ہیں بلکل وہ بھی ایک موقع تھا جب آپ کو چیلنج کر سکتے تھے کورٹ میں جا سکتے تھے اور اس کو غیر آئینی قرار دینے کی اپیل کر سکتے تھے آپ نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد آپ جب آج کورٹ میں آئے ہیں تو ابھی بھی آپ کمپلائنس پر بات کر رہے تھے لاؤ کی وائریز کے اوپر کسی نے چیلنج نہیں کیا کیونکہ وہ نکتہ عدالت کے سامنے نہیں تھا اس کی بنیاد پر عدالت نے اس پر فیصلہ بھی نہیں دیا جو کہ ایک بہت اکل مندانہ فیصلہ ہے اب جب پانی بہ گیا ہے اس وقت یہ رونا رویا جانا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ کی اپنی بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے تھی آپ یا تو اس لاؤ کو پہلے چیلنج کر لیتے اور اگر آپ نے چیلنج نہیں کرنا تھا اور آپ نے بعد لے نخواستہ الیکشنز کروانے تھے تو آپ کم سے کم پیپر ورگ تو پورا رکھتے تاکہ آپ کے الیکشنز ہونے کہ بعد آپ عدالت میں جاتے تو یہ کہنے کے قابل رہتے کہ اس الیکشن میں irregularities ہیں چیف صاحب بھی اگر آپ پروسیڈنگز دیکھیں تو پوری پروسیڈنگز کے دوران وہ بار ہا ان کو موقع دیتے رہے ہیں کہ مجھے یہ دکھا دیں کہ آپ نے الیکشن کیا ہے اگر الیکشن کیا ہے اور سرٹیفیکیٹ نہیں بھی جمع کر آیا تو بھی میں اس میں آپ کو ریلیف دینے کو تیار ہوں لیکن اس کا کوئی جواب وقلہ صاحبان کے پاس نہیں تھا کوئی ایسا پیپر ورک موجود سامنے نہیں آیا کچھ ایسے پیپر سامنے نہیں آئے جس سے یہ نظر آئے کہ بانی رہنما کو فانڈر ممبر کو نکال دیا پارٹی سے ان کا الیکشن سکیجول کیا تھا نومینیشن پیپر کیسے آئے اور اس کے اندر جو انہوں نے نومینیشن پیپر فائلنگ کی فی تھی وہ کیسے ریسیف کی اور بقول کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیش ملی ہے جو کے بکلہ بکلہ تیاری کے بغیر چلے جاتے تھے کنفیوز کی ہم نے تیاری تو کب کی انہوں نے حامد خان صاحب کا جو پیچھے ٹریک ریکارڈ میں دیکھ پریشر لیتے ہیں اور میں تو مقدوم صاحب نے تو ہمیشہ ہی امپریس کی ہے لیکن احمد حسن صاحب جو اکبریس بابل کے وقیل تھے بڑا اچھا انہوں نے ریپریزنٹ کیا ان کو اچھا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بلیم تو ضرور کر رہی ہیں لیکن وہ کیا دیماند کیا کارے تھی وہ اس کی دیماند تھی کہ نظریہ ضرورت کو انوک کرے اور کہے کہ آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یونیووم سیمبل دیتے ہیں آپ انتخابات کے بعد دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں اگر آپ کی یہ خواہش تھی تو چیف جسٹس سے اپنے لجنا نہیں تھا پھر آپ کا چیف الیکشن کمیشن نیاز اللہ نیازی صاحب انہوں نے اس طریقے سے افنسیو نہیں ہونا تھا بینچ کی اوپر اور چیف جسٹس کی اوپر اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کرنا تھا اپنا پیپر وقت اتنا صالد ہوتا کہ پھر تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ کی فونڈیشن نہیں ہے اور آنکھے دکھا رہے ہیں بینچ کو تو کیوں رہیت کرے وہ آپ سے مجھے تو بلکہ وہ بھی یاد آگیا شویب شاہین صاحب جو اکثر ٹی وی پر آ کر اتنی لمبے لمبے خطاب کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اگر اس وقت چیف صاحب اپنی جنگ لڑ رہے ہوتے تو اس وقت چیف صاحب کو بہت اچھا موقع ملا تھا کہ بنچ کو توڑ دیتے اور اس کے بعد سنڈے کے بعد منڈے کو عدالت لگتی اور تب تک جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوتا لیکن انتہائی صبر و تحمل میڈیا پہ نکالی جاتی رہی ہے نہیں آپ ہسری ہیں نہیں میں یہ کہنا چاہی ہوں نہیں میں تو ان کی بات پہ پریشان بھی سیچویشن ایسی کہ کوئی حسر ہے کوئی پریشان سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے سر دو منٹ لوں گا گلت تنقید بھی دوسروں پر آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے آپ چاہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے اس وقت کہ ایک اور نو میں کیا جائے آپ نے ایک ریفلیکشن آپ اس کو بتاؤ کہ آپ نے دیکھا کہ ایسی دفتر کا گھراؤ کیا تھا یہ لوگ صدرے نہیں ہیں ابھی تک ان کے ذین کے اندر تشدد کا سیاسی انصر موجود ہے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہیں اور سوشل میڈیا کی اوپر ہی جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ذہن سازی کرتے ہیں ابھی مر گے لٹ گے مدب ہو گیا ظلم ہو گیا ابھی مجھے تو یہ لگ رہا ہے انتخابات جو نزدیک آئیں گے پرانی ویڈیوز کو نیا کر کے چلائیں گے جیسے بلال ورک ویڈیو دیکھیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی آنکھ ایک زخم آگیا تھا اس کو اس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ کیا ایون کے سیکٹری جنرل پی ٹی آئی نے جو عمر یوب صاحب ہیں اس طریقے سے پروجیکٹ کیا جیسے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وے یا لیتے وے اس ٹیم کو ان کے ساتھ یہ واقعہ رنوما ہوا اور انہوں نے لکھا کہ پولیس نے یہ ان کی اوپر ٹورچر کی ہے حالکہ بعد میں ان کی اپنی اہلیا نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بلال اس ایپسولوٹی فائنی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی اس فائنی اس اٹھ ہوم تو یہ اس قسم کی سزا ہوتی تو پھر ڈیٹرنس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا لوگ جو نوجوان بھی ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچیں گے ابھی تک اس قسم کی کوئی اگزامپل سیٹ میں کہہ رہا ہوں بلکل مجھے فیر ہے مجھے نو مائی کی پلاننگ مظر آرہی اور یہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے انصر موجود ہیں جو کہ باہر موجود ہیں جو کہ بیسکلی وہ پاکستان مخالف پاورز کے ساتھ وہ الائنڈ ہیں اور ان میں جیسے وہ عادل راجہ ہیں وہ اس کے ساتھ ایک اور جو دوستہ جس کا ابھی ہوا تھا کورٹ مرچل ہوا تھا میں نام بھول گیا اس کا حیدر مہدی اور پھر تیسے جو ہمارے یہ شباز گل صاحب بھی ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے سوری ٹو سے کچھ صافی برادری کے جو باہر بیٹھے ہیں ہاں اب یہ دیکھیں ساری زندگی پاکستان میں کام کر کے پاکستان سے آپ کو فین فالوئنگ ملی پاکستان سے آپ نے کمایا اور اب آپ پاکستان کے خلاف پروفگنڈا کرتے ہیں باہر کے ممالک میں بیٹھ کے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے دماغ کو پلوٹ کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کے مخالف کھڑے ہوں ایک جیسے کور کمانڈر ہوس جالا تھا دوبارہ اگر نو فروری کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں میں آپ کو صحیح سے بتا رہا ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور میں پرسنل ہی یہ چیز فیر کر لیں میں سمیل کر لی ہے اور میری آج تک جتنی بھی اندیشیں مجھے ہوئے ہیں میں نے کبھی جو ہے نا وہ ہمیشہ بات میری ٹھیک ثابت ہوتی ہے اس مرتبہ اللہ کرے کہ میری بات اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسا کچھ اور اسی لیے یہ لیے لیول پلینگ فیلڈ بلی ہوں نے اپنی پڑی اہم بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسی کو پلاننگ کر سکتے ہیں دیکھیں ڈکٹر صاحبہ یہ پرانی فٹیجز کو نیا کر کے چلائیں گے میں فر ازمپل بات کرتا ہوں جیسے یعنی پولنگ سٹیشن پر last time آرمی تھی ان کو ڈپلائی کیا باتا 2018 اب وہ آرمی کی اس ٹیم کا واقعہ ہوا ہوگا شرپ پسند اناثر کو وروک رہوں گے اس کو اٹھا کر آج کے دن کی حوالے سے بتا دیں گے یہ اس قسم کے لوگ ہیں یہ ہمیشہ جھوڑ بیچتے ہیں اپنی مجھے کرانگے کی کوشش کریں گے جیسے فیک انہوں نے فیک فوٹو شاپ کسن کے انہوں نے جو پارٹی ٹکٹس اٹھا کر آرمی اس کے پاس جمع کرا دیئے تو آپ ان سے کیا امید کر رہی ہیں لیکن میں پھر آج بات کروں گا میں اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ دیکھیں کہ کیا ہو رہے ہیں یہ جو بات حسن کرے ہیں بڑی اہم بات ہے تو جو نو مئی کے جتنے بھی کردار ہیں جو نو مئی میں ان وال تھے ملک دشمن ریاست کے خلاف پروپوگینڈا انہوں نے کیا سامنے ہیں وہ اچھا پہلے تو یہ کہتے رہے کہ ہم نہیں تھے پہلے دوسری مخالف جماعت پر ازام لگاتے رہی لیکن پھر کھل کر سامنے کہ گئی ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا جلد ازام کتنا ضروری ہے دیکھ جب بھی کوئی بھی شخص اگر اس ریاست کے اگنس جائے گا تو ریاست اپنے تمام طاقتیں استعمال کرے گی اور اس کو سزا دینی چاہیے جلدی دینی چاہیے لیکن میری تھوڑی سی شاید یہاں پہ مزید گزارش یہ ہوگی کہ ان کو جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر ان کو ٹرائی کیا جائے اور وہاں پر ٹرائل کیا جائے اور اس کو تمام قانونی لوازمات کو پورا کیا جائے آرٹیکل ٹین اے کو سامنے رکھا جائے ان کے تمام بنیادی رائٹ کا بھی حقوق خیال رکھا جائے دیکھیں نو میری والے واقعات جو ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری کوٹ کے حوالے سے فیصلہ ادالت نے کرنا تو کرے کس بات کا انظار کرے اگر ان کو آپ نے ان کا ٹرائل وہاں پر کروانا ہے تو اس کو دیکھیں وہ اپنے جو ڈیسیزن سے انونس کریں اور اس کے اگینسٹ بھی اور اگر سپوزٹلی نہیں ہے وہ نہیں چاہ رہی عدالت سپریم کورٹ ٹھیک ہے ان کو روک دے گورنمنٹ کو کہ آپ مت کریں پروسیڈی سوالے سے لیکن دیکھیں ریاست پاکستان پر حمل ہے آپ اس طرح چھوڑ نہیں سکتے وہ چھوڑنے کی ویسے تاخیر کی ویسے دوبارہ نو فروری خدا نہ خواستہ چھے سات آٹ نو دس یہ جو دن ہے چار دن چھے سے لے کر دس تک یہ بڑے ہی خطرناک دن ہے بڑے ہی عجیب سے دن ہے ان دنوں اللہ تعالیٰ خیر کرے لیکن مجھے کوئی سازش کی سمیل آ رہی ہے اور یہ تبی یہ لوگ چاہ رہے ہیں آج انہوں نے ذہن سازش شروع کر دی اگر انٹرنیٹ بھی ان دنوں میں بند ہو جائے یا بند نہ ہو یا اس کے حوالے سے جو بھی اس کے لئے ریمیڈی ان کے پاس آویلیبل ہے وہ استعمال کریں جو بھی سوچ نہ سوچ لیکن اس سازش کو ناکام بنانا ہوگا یہ سازش تیار ہو رہی ہے اچھا یہ جو ابھی ججز پہ کردار خوشی شروع ہو جاتی حماد صاحب آپ مہرے قانون ہیں آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس چیف جس صاحب کے خلاف بقاعدہ پروپوگینڈا کیا جا رہے سوشل میڈیا پر کردار خوشی تک آ جاتے ہیں اگر آپ کی مرضی کا فیصل ہے تو ٹھیک ہے بلے بلے اگر آپ کی مرضی منشا کے خلاف کوئی فیصل ہے بلہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں کسی کی گردار خوشی پر آ آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے ہم ہر فیصلے کو ایک سیاسی اینک لگا کے دیکھتے ہیں جس کے فیور میں ہوگا وہ اس کے بارے میں ہمیشہ تعریف کرے گا اور جس کی فیور میں نہیں ہوگا جس کے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں پسندیدہ پارٹی کے بارے میں نہیں ہوگا تو وہ پھر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت کا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ ان ساری پروسیڈنگز کو لائیو دکھا رہی ہے تاکہ کوئی شکوک اور شبہات رہنا جائے لائیو دکھانے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا کچھ ہو رہے ہیں اب وہ وہاں پر میں یہ کہوں گا کہ وہ لائیو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو لائیو دیکھ نہیں رہے جو وہ ٹائم لگا نہیں رہے وہ کومنٹس کر رہے ہیں اس کی سرکے لیکن کچھ ایسے سوالات اس ہیرنگ میں ہوئے جس کا بظاہر تعلق اس ہیرنگ سے نہیں لگتا تھا فر ایکزامپل یہ کہنا جہ صاحبان کی طرف سے کہ آپ نئے لوگوں کو کیوں چیئرمن بنا دیا اس کا تعلق بلے سے نہیں تھا اگر اس چیز کو مزید بلے تک رکھا جاتا تو ایسی چیزوں کو آوائیڈ کیا سکتا تھا لیکن اوورال یہ فیصلہ اگر اس کو آپ قانونی نظر سے دیکھیں تو اس کے اندر کوئی سکم موجود نہیں ہے اس کے اندر پسندیدگی اور نا پسندیدگی کا ضعویہ ضرور ہے جن لوگوں اس میں انہوں نے کہا ججز نے ریمارکس دی اب ان کے سامنے مسلمی نواز پیپلز پارٹی این پی نہیں تھی وہاں پر وہ فرماتے ہیں ججز ریمارکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وائد جماعت ہیں جہاں پر خاندانی موروسی سیاست نہیں ہے جی جتی بھی جماعتیں ہیں ان میں موروسی سیاست چال رہی ہے اب جن لوگ کو نوٹس نہیں ہے ان سے متعلق ریمارکس دینے چاہیے تھے جی نہیں نہیں یا کسی سیاست جماعت کے حوالے سے یہ اچھی اور باقی ایسی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو بلکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیی تھی لیکن اس سے پہلے پشاور ہائی کوڈ کے جو موزل جی سائے بان تھے ان کی تو باتیں کر گزرے ہیں میری تو گزارش یہ بات جو میں کر رہا ہوں کسی کی ایک عزت ہے عدالت کی عزت ہے اس کے تقدس کا بھی خیال رکھ 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 ہے لیکن عدالت کو خود اپنے تقدس کا بھی خیال رکھ رکھ چاہیے پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں سیدھا سیدھا سوال ان کے وکلہ کا کردار کتنے پرسنٹ کچھ کچھ مخالف ان کی ضرورت نہیں مخالف سیاسی جماعت کی ان کے مقلہ کردار بہت بہت کلھڑا مار رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو انٹر پارٹی الیکشن کرائے ہیں پیپر ورگ کیا ہے پیپر ورگ تو پورا کرلو اچھا آپ جب اس قسم کی معاملات بن رہے ہیں کم از کسی کے پاس اپنے nomination پیپر کسی کو لینے تو دو نا انہیں کسی کو پیپر بھی نہیں دے دیتے اس کو اچھا یہ چیز ہر چیز کو کونٹروپرشن کیوں کوئی مجھو کونٹروپرشن منا کیوں کوئی چیز نورمال تریکی سے نہیں کوئی دارہ ان کو غیر جانب دار نہیں لگتا دیکھیں یہ بہت پسند آیا اسی عدالت نہیں اب آپ کلدم قرار دی دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا کمیشن کے پھر تکلیف کیا ہے اصل فیصلہ میں بتاؤں کہ جو کمیشن نے فیصلہ دیا بڑا صولید فیصلہ تھا ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ان الیکشن کمیشن ہے وہ 6-7 میبران کے اوپر مشتمل ہے جس میں آپ کا پنجاب سند بلوستان جی بی کشمیر اور اس کا چیئرمن بھی ایک ہے چیف الیکشن کمیشن سے اوپر ایک چیئرمن بھی ہے وہ کوئی بھی عوضہ موجود نہیں تھا سوائے چیف الیکشن کمیشن کے تو چیف الیکشن کمیشن رہے وہ انتخابات کرا رہے ہیں پشاور میں ہو رہے ہیں اور جب ملک کی جماعت ہے جگہ اپنے ایک کونہ جو ڈون جگہ ہے یہ کچھ جو استیفہ دے رہے ہیں اس کو بھی بنایے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بلکل اور یہ کوئی انکریجنگ اگر ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر تھا تو پھر انہوں نے ٹھیک کیا ہے ستیفہ دے بس یہ ہمیں تھوڑی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اس پارٹی کو انٹروسپیکشن کرنی چاہیے جہاں جہاں ان کی اپنی غلطیاں ہیں خدارہ ان کو دیکھئے اور اس کا الزام دوسروں پر اب دیوار میں جا سر مارے ہو گیا گیا کہ نورین نے کیوں ان کا بیٹ لے لیا لیکن نورین نے بیٹ نہیں لیا بیٹ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے بہت شکریہ دونوں ایمانوں کو اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوں گے انشاء لگ کل سیم ٹائم سیم چین اگر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے